میں بڑھیں بڑھیں تو یہ جو ابھی جلالی صاحب کی طرف سے وہ آپ کا آڈیو بیان جرنلی طور پر آپ نے جاری کیا تھا اور اس کے اوپر جو ہیڈنگ دی گئی ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں مننانی میاں حضور کی جلالی صاحب کی وہ حمایت اس پر حضور اپنا موقع ارشاد فرما دیجئے پہلے سید صاحب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور وعالی وصلہ حضور خیلیت سے ہے دعا فرمائیے جی جی دعا فرمائیے اللہ کا فضل و کرم ہے نور کی نوری مرکل بندہ ہے میری حضور بن جائے حضور کو دوسرا راستہ دے رہے ہیں انشاءاللہ آشاءاللہ شاید رجوی صاحب کو بتا رہے ہیں آمین شاید رجوی صاحب کو بتا رہے ہیں کہ میری جلالی صاحب سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے بہت دنوں سے لیکن کسی دوست نے یہ بتایا کہ کچھ ان کو بدعقیدہ لوگ پریشان کرتے ہیں اور اے ساتھ وہ تو ہماری امام اہل سنت کہ جتنے بھی مسئلہ کے حال پر کام کر رہے ہیں سب کی تائز کرتا ہوں کہ جو مسئلہ کے حال آپ پر کام کر رہے ہیں ان کی بات کریں تو میں نے کوئی جلالی صاحب سے اس مسئلے میں جو موجودہ صورتحال ہے کوئی اس پر میری جو ملے تو نہیں ہے لیکن انہوں نے شاید کو سکھ کے لگایا ہے کہ موجودہ صورتحال اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انحاق کے بارے میں کوئی اس پر کلام ہمارے درمیان میں نہیں ہوا کیا وہاں کیا معاملہ چل رہا ہے آپ حضرات کیونکہ وہاں دوسری جواب ہے دوسرے ملک میں اور ہم ہی یہاں اور میری بھی عمر ایک زیادہ کم عمر کا نہیں ہے تا جس سے چھوٹا بھائی ہوں تقریباً ابو میری بھی اچھے خاصی عمر ہے اور میری عمر کا ذرا لحاظ فرمائے میرے جو آڈیو ہیں اس کو غور کر لیں میں نے کوئی اس طرح کی بات رہیں میں تو جلدہ کرتا ہوں تمام علماء اہل سنت مصرح صالح پر جترے بھی ماشاءاللہ کامزہ نے سب سے میں ماشاءاللہ الحمدللہ ربی اللہ سب کو سلام کرتا ہوں سب سے پیار کرتا ہوں کیا معاملہ ہے مرت بودا معاملہ ہی نہیں سمجھ سکا حتیٰ کہ میری جلالی صاحب سے کوئی خطون پر گفتگو بھی نہیں ہوئی تو میں نے جلل ہمار چونکی کری لیکن اس کو کچھ میرے مخالفین یا ان کے مخالفین مجھ کو جھوڑ کے کہ میں موجودہ صورتحال میں ان کے سبورٹ کر رہا ہوں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسئلہ ہی میں نہیں سمجھ سکا تو اس مسئلے میں میں نے کسی کی سبورٹ کری یہ بات میری اصل سے مطلب ہے کہ میری جو اچزادہ عمر میں ہے تو مجھ کو لوگ پرشان نہ کریں مجھے اس معاملے سے میں بالکل انگ ہوں اور آپ حضرات جو سعدادے کرا ہے میں ان کے جھول کے برابر نہیں میں تو سعدادہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارے میں ہم لوگ تو اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتے ہم جہاں سے ہمارے عالی حضرت امام اہل سنت خوص و خاجت کی کرامت عالی رسول کا مانت موزہ من موجزات سید مسلم شیخ الاسلام المسلمین امیر المومنین فیل عدیس امام احمد اللہ برلوی احمد اللہ علیہ اس جہاں سے مرید ہے وہ مہارے جس کی کہے آپ نے فرمایا ہے جو جہاں میں خادمے عالی رسول اللہ کا حضرت عالی رسول مقتدہ کے واسطے عالی حضرت کے مسئلت میں چلنا چاہیے عالی حضرت کے طریقے میں چلنا چاہیے میں حقا میں حامی ہوں اور تمام اہل سنت کا حماد کرتا ہوں لیکن میں کسی مسائل میں مجھ کو نہ علایا آپ لوگ حضور جہاں سے اپنے حافظ میں خود تک کریے خود تک کریے اپنے حافظ میں لیکن وہاں خود تک کریے ان کا جو کام ہے مسئلہ کے حضا پر سنیت کے خدمت میں اس کے ہم بڑے مطرف ہیں البتہ جو انہوں نے وہ نکل گئی بات اس پر رجوع نہیں کر رہے وہ مسئلہ یہ بنا اور اس سے کسور ہو جائے دیکھئے ایسا ہے کہ وہ دیکھئے اللہ تعالیٰ خضل و کرم فرمائے الحمدللہ رب العالمین مگر میں اپنی صفائی میں یہ کہتا ہوں کہ میرا آجیہ سننے کے بعد سید صاحب آپ بتائیے کہ اس کے اندر کہ نیت صاحب نہیں آپ نے مجدہ صورت میں کہی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ انہا کے بارے میں کہی کہ ہم لوگوں کو میری اکر کام نہیں کرتے ہم لوگوں کو تاثر یہ وہ اس پر ایڈنگ دے کے دیا جاتا ہے اللہ جو ماشاءاللہ بریلی شیف کے غلام ہے وہ تو قدید نہیں آپ کی بات ہو رہی ہے میری بھائیہ صحیح صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بندے نے کہی نہیں تو آپ نے کیوں ہینڈنگ ایسے لگا رہے ہو جب ایک بات بندے نے نہیں کہی میں نے حضور یہ ایک کار تکار کر رہے ہیں اور اسی لیے کہا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس موقف کو کلیر کریں گے انشاءاللہ آپ کی فرمائیے کہ جب انہوں نے بات کہی نہیں ان کی آڈیوں میں یہ جملے ہیں نہیں آپ نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا وہ علماء اہل سنت جانے ہماری عمر ایسے نہیں ہے اب جو مسئلہ ہے تو پھر مسئلے کو آپ پوچھئے پریشی کیوں پتوا دیجئے سوال جواب ہوگا آپ اپنے طور پر بھی سمجھیں لیکن میں اپنے سماعے میں یہ کہنا جاتا ہوں بہت 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 رہا ہے میں نے اس مسئلے میں کوئی موجودہ صورتحال میں کوئی مجھے ان کا کتبال خیال ہوا یہ جنلی بات میں کون مجھے جو آپ جو ہمارے کون سے سے دوست ہیں نادان دوستوں سے بھی آبی پریشان رہتا ہے ان سے کہنا جاتا ہے اس بہت بہت ان سے کیا تعلق ہے اس بات کا کوئی دفلنگ نہیں ہے آپ کے لئے ہمارے آپ کے کوئی بات ہو رہی آپ اٹھا کر کچھ جمعہ پرچے پر ڈال دیں کیلئے منعنی میں یہ کہا آلکہ اس نے کہا کہا منعنی میں یہ پتا دیں گی یہ بات کئی بے شکل بے شکل دعا فرمائیے میری مجھ کو بھی دیکھی بلے پر سر بھی سر بھی میری سر بھی اور میں مہارے شیف کو غلام ہوں مہارے شیف سے حضرت مہارے شیف کے سجان حضرت امیل ملت کے برادر حضرت نجیب حیدر میع صاحب کا بھی میں آپ کو تحریب دوں گا وہ آئی ہے دیکھ لیا وہ ادھر بھی میں تحریب دوں گا میں تو اپنے مذروں سے میں ان سے جڑا ہوں اور میں سب سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی سب میں اتفاق کرتے حضرت اگر وہ تحریب پر آپ اپنے دسکر بھی سبت فرما دیں تو اور بہتر ہو جائے اللہ کرم فرما میں دیکھیں میں نے آپ کو زبانی طور پر دیا ماشاءاللہ ریکارڈ ہو گئی انشاءاللہ یہ کال بہت مفید رہے گی میرا درد دل ہے جو میرے ساتھ صورت ہے آپ دیکھ آپ سید سرکار کے اور ہمیں تو دماغ میں یہ اللہ نے بتا ہے دو جہاں میں خانم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقدار کے حوال سے آل رسول مرید اور رحمت آل رسول ہم محبت کرتے آپ ہم سے محبت کرتے بس روا خیر فرمائیں اور اس مسئلے کو سنیوں کو یہ سمجھائیں کہ مسئلے کو بہت زیادہ ہو نہ کر کے دبانے کی کوشی کریں اور سمجھائیں حسین 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 بازی حالہ اس کی بھارگاہ میں دعا کی جائے گا جا کر انشاء اللہ ہو جائے بڑی مہربانی بڑی مہربانی سلام و علیکم بلیکم بلیکم مہربانی 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 مہربانی